نشاہ جی بریک پر جانے سے پہلے سوال تھا سیکر کی دامنی کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب تک اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوا وہ صحیح تھا سرکاری رکھو پرشاستنک رکھو سماج کی ذمہ داریاں ہو کیا وہ ٹھیک ہے اشمنی جی مجھے دامنی والا معاملہ ہو چاہے کوئی انیا معاملے میں جیپور شہر کی بھی اگر بات کروں ایک اندر سرکار کی طرف سے اور سپریم کورٹ کی طرف سے دشاہ نردش ملے تھے کی فائننشلی اسسٹینسی فور ریپ کیس وکٹیمز وہ آیا تھا آرڈر دو سر گیارہ کے اندر اور اس پہ آس دن تک کوئی نیام رول نہیں بنے ہے اس میں یہ تھا کہ اس کا دو لاکھ روپے اس میں ملے گا جو ریپ کیس وکٹیمز ہوگا آدھا چار شیٹ سے پہلے اور آدھا پورا کنوکشن ہونے کے بعد اس کو بچی یا محلہ جو بھی وکٹیم سے ان کے پنرواز کے لیے دیا جائے گا اس پہ کوئی رولز نہیں بنا تو یہ ایک بہت بڑا لوب پول جو میں اس میں مان رہی ہوں دوسرا جہاں تک سوال سیکر کی بچی کا ہے ہماری اس بیٹی کا اس کا علاز ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا دلی کے اندر رول انڈیا میڈیکل انسٹیٹوٹ میں اور مجھے نہیں پتا کہ کن کارنوں سے اس کو وہاں سے ہٹایا گیا اور جس طرح جس طرح سے سڑک پہ اس کو لایا گیا وہ ہم سب کے لیے بہت برا برا بیوہار ہے کیونکہ جب کسی بھی بچی کو ہٹایا جاتا ہے ہوسپیٹل سے تو اس کو انفیکشن کا خطرہ رہتا ہے جیسے اس بچی کی فیجیکلی کنڈیشن ہے جی اور جتنے اس کے آپریشن ہوئے تو اس کو اس طرح سے لاوارس نہیں چھوڑا جا سکتا اور اس کا ہٹانے سے پہلے کہاں پہ اس کو رکھا جانا چاہیے اس کیا ویوستہ پہلے ہونی چاہیے تھے اتنا بڑا یہ ایشو نہیں بنتا وہ ویوستہ ہیں راجہ سرکار کی طرف سے یا جلا پرشاسن کی طرف سے نہیں کی گئی اگر اسے سیکر ہی لے کے جانا تھا تو سیکر کیا جلا پرشاسن ہے اس کے لیے میں سمجھتے ہیں وہ جمعہ دار ہے اور چونکہ راجہ سرکار اس پورے معاملے سے واقب تھی تو ان کو بھی اس بات پہ پہل کرنی چاہیے تھے کی کیسے اس طرح کی بیٹنیاں جو بھی ادرجول میں ہیں یا آگے ان کا کیس چلنا تو ان کو کہاں پہ رکھا جائے کیسی ویوستہ ہو ٹھیک اسی طرح سے جو رائٹو چوائیس کے میٹر ہیں بچے بچیاں گھر سے نکل کے شادی کر رہے ہیں ہریانہ اور پنجاب میں ایک کپل شیلٹر ہوم بنے ہوئے لیکن راجستان کے اندر اس طرح کی ویوستہ نہیں اکیلے میں مہیلہ صلاح سرکشا کے اندر جا پروگرامنگ کی بات کروں تو بیالیس معاملے ہمارے پاس آ چکے ہم جلہ کلیکٹر سے بھی مل لیا ہم چیف سیکریٹی سے بھی مل لیا ہم بیٹی کو تو کہیں بھی سرکشا کے درستی سے رکھ سکتے لیکن بیٹے کو کہاں چھوڑیں اس کو بھی اس کی زندگی خطرہ تو سرکشا کے سوال پنرواز کے سوال رہنے کی ویوستہ اور ساتھ ساتھ اس سماج کی مانسکتہ پر آ کر ٹکی جاتا ہے بچی کی شکشا اس کا سکیل ڈیولپمنٹ اس مہیلہ کو کہاں رکھا جائے مجھے دیانہ کی جب ہم نے مہیلہ صلاح سرکشا کے اندر پہلا شروع کیا دوزار دو میں تو ہم بالکہ شیور نوکھا اور بجیو کے اندر بیزہ کرتے تھے تاکہ اس بچیوں بچی کو ٹرومہ سے باہر نکالا جا سکے ترنت اس کو اس گام سے اس گھر سے ہٹا دیا جاتا تھا تب تک جب تک وہ اٹھارہ بیس سال کی ہوتی تو وہ سارے صدمے سے باہر آ چکی ہوتی تھی اور ساتھ میں ایک سمانیہ جندگی جو ہے وہ جینے کا اس کا سپنا پورا ہوتا تھا اور ہاتھوں کا اندر بھی اس کے پاس ہوتا تھا یہ کام آج سماج میں نہیں ہو رہا ہے نا سرکار اس کو لے کر ذمہ داری آدھا کر رہی ہے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے محمد سعید صاحب جائے پور سے بتائیں سعید صاحب کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال سمن جی سے ہے جی جس پردیش کی مکھے مینطری مہیلا ہو جس پردیش کا گورنر مہیرا ہو اس پردیش سے مہیلا ہو پہ اٹھا اٹھار کیا ہو رہا ہے سرکار کیا کر رہی ہے سرکار کیا کر رہی ہے سمیدن شیلتا کی بات ہے بلکل آپ کا سوال جینیون ہے لیکن جو بھی کاروائی ان دنوں ہوئے ہماری سرکار آنے کے بعد گورنر صاحب تو پہلے بھی تھی ابھی بھی ہیں لیکن ہماری سرکار آنے کے بعد یہ ہم مانتے ہیں کہ گھٹنائیں رکی نہیں ہیں لیکن جو گھٹنائیں ہوئے ان پر کاروائی ہوئی ہمیں کوئی بہت پرسندہ نہیں ہے گھٹنا ایک بھی کیوں ہو یہ ہماری کوسس رہے گی ہمیں تھوڑا سمیں دیجئے ہماری مکھے مانتری جی بہت سمیدن سیل ہے میں آپ کو اس چینل کے مادرم سے وشواس دلاتی ہوں کہ کچھ دنوں میں نظر آئے گا ہمارا اقبال ہماری سرکار کا اقبال کہ اب رادیوں میں بھے بنے گا لیکن کچھ ساماجی کارن بھی ہیں اس کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا جیسے ہم ڈکیتی کو تو بہت روک لیے جب سے ہماری سرکار بنی ہم گینگ وار کو بھی بہت روکے لیکن اس گھٹنا پہ انکس نہیں لگ رہا ہے لیکن اس پہ بھی ہم کانون بنانے کا اور بھی کئی چیزیں کہ ٹرائل کوٹ جلدی سے ہوئی فاسٹ ٹریک کوٹ کا گھٹن ہو جائے تاکہ اپنا رادیوں میں بھے ہو اور نرنے جلدیوں کریں گے لیکن تھوڑا سمیں چاہیے بہت سکھا دستی نہیں ہے مہلا مکہ منتریوں چاہے پروش مکہ منتریوں کسی بھی راجیے کسی بھی دیس یا کسی بھی جگہ کی بیٹی دکھی ہو تو وہ راجیے یا وہ دیس سکھی نہیں رہ سکتا اسی بھاونہ سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں کوسس ہماری جاری ہے ریزلٹ آپ کو ملے گا راجین جی کوئی بھی معاملہ پولیس کے پاس آتا ہے تو پہلا شک ہوتا ہے کہ معاملہ جھوٹا ہے کسی طرح سے فسانے کی کوشش کی جا رہی ہے حالانکہ اس طرح کی جھوٹے معاملے بھی آتے ہیں لیکن پہلا شک ہوتا ہے بجائے تصدیق کے ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیا اس کا اثر نہیں پڑتا پیڑیت پر آپ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں پولیس کو بھی اپنی مانسکتہ بدلنی چاہیے پولیس والوں کو یہ ماننا چاہیے کہ ہمارے گھر میں بھی لڑکیاں ہیں ہماری بھی بین ہیں ہماری بھی بیٹی ہیں اور اگر اس کے ساتھ ایسی پریشانی ہو تو ہم اس سمیں ہمارا کیا رییکشن ہوگا یہ جب سوچ ہمارے سبھی پولیس والوں میں بن جائے گی تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کی سمجھیاں ہیں وہ اپنی آپ دور ہو جائے گی پولیس کا شک کرنا یہ بھی تھوڑا سا ایک پولیس کا انویسٹیکیشن کا پارٹ رہتا ہے جو بھی بات کہی جائے اس کے اوپر سندھی رکھنا اور اس کو ویریفائی کرنا پر سندھی اس طرح کا ہو جو کانونی روپ سے اس کا کوئی مہتو بنتا ہو انوشک روپ سے پیڑیتا ہوتی ہے اس سے انوشک پرشن پوچھنا انوشک اس کو ہریسمنٹ کرنا بار بار اس طرح کی باتیں کرنا جس سے اس کو پیڑا پہنچے اس طرح کی باتیں پولیس والوں کو نہیں کرنی چاہیے جو پولیس کی ٹریننگ ہوتی ہے اس میں جو ریپکٹیمز ہوتے ہیں یا جو مہلائیں چھیڑ چھاڑ سے پیڑیت ہوتی ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کیا جائے ان سے کس طرح کے کوششن کیا جائے ان سے کس طرح سے انوشک کیا جائے اس پہ بھی ٹریننگ ہونی چاہیے اور اس میں ٹریننگ سکلز ان کو سکھائی جانی چاہیے آپ یہ دیکھئے کہ ایک بہیلا ہے اس کے دماغ میں پولیس کا خوف پہلے سے ہی ہے اور وہاں جانے کے بعد میں اگر انوشندان ادھکاری اس سے علول جلول پرشن کرے اس سے سندھیوری نظروں سے اس سے بات کرے تو نشت روپ سے اس کا منوول گرے گا اور وہ پولیس کو جو بات کہنا چاہتی ہے وہ نہیں کہہ پائے اس میں کسی سرکار کا کسی پارٹی کا اس کا کوئی رول نہیں ہے تو بیسیکلی پولیس سے ریلیٹیڈ میٹر ہے چلی بلکل قانون ویوستہ کا سوال ہوتا ہے پولیسنگ کی بات ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ سرکار کی ذمہ داریاں جڑ جاتی ہیں سمنجی پانچ مہینے کے دور آپ کی سرکار کو چھ مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چلا ہے پانچ مہینے کے آکڑے میں بتاتا ہوں دوہزار تیرہ میں دہج پتارڈا کے معاملے تھے تین سو اٹھانوے جو چار سو پیتالیس ہوئے ہیں اب تک سال آدھا بیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چھیڑ چھاڑ کے آکڑوں کا ذکر کر لیا جائے ایک سو ایک تھے جائپور کی بات کر رہا ہوں صرف اور اب دو سو بتیس ہو چلیں اپرینڈ کے آکڑوں کی بات کی جائے ایک سو باسٹھ تھے دوہزار تیرہ میں دو سو آٹھ ہو چلیں دوراچار کے پچھے سی تھے اور اب تک تیرانوے ہو چلیں تو کہیں نہ کہیں وہ لگام تو کسی جانی چاہیے سرکار کیوں سے جو آپ پہل کا ذکر کر رہی ہیں جس اچھا شکتی کی آپ بات کر رہی ہیں وہ کہیں تو میں وہ ہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ سنکیا تو بڑی ہے اور نرانتر بڑھ رہی تھی سنکیا پسلے پانچ سال کا ریکارڈ دیکھیں گے تو بڑھتا ہی نظر آ رہا تھا اسی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو گھٹنائیں ہوئیں سرکار کی طرف سے ایک سندیس جانا چاہیے جو سندیس دیا ہے ہماری مکہ منتری نے جتنے بھی کیسے ہوئے جو ہمارے سامنے آئے ان پر توریت گتی سے کاروائی ہوئے جو اب تک نہیں ہوتی تھی تو ریزلٹ نظر آئے گا یہ بڑھا تو ہے دوہزار تیرہ سے دوہزار چودہ کے آدھے مہینے میں آپ چھے مہینے کے اندر کی گھٹنائیں بتا رہے لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دوہزار چودہ کا بارہ آنے دیجئے بارہ آتے آتے ہم ان سب چیز کو کنٹرول کریں گے کیونکہ پولیس کا اقبال یا پولیس کا جو سٹائل ہے ورکنگ کا اس کو بلکل چینج کرنا جروری ہے پولیس اس ماملے میں جب تک پولیس میں بھے نہیں ہوگا سرکار کا تب تک یہ کنٹرول نہیں ہو سکتا آپ سیکس ریسیو کی بات اگر چھوڑ دیں مطلب پاری باری کٹنا یہ سب کو ایک بار لیکن باقی چین سنیچنگ ہو گیا یا یہ ساری چیزیں کھولیا جائے تو اس پہ بھی نیانترن ہوگا اور نظر آئے گا میں یہ بسواس دلارہی ہوں کیونکہ مکہ منتری جی بہت گمبیر ہیں اس وشہ کو لے کے اور ایک نہیں ہمارے پاس جو ریپ کے کیسز ہیں اس میں تو بہت ہی گمبیر نہیں کیا سرکار کی گمبیر تھا اس طرح سے نظر آتی ہے کی مکہ منتری چھ مہینے کے کاریکال میں تین کیابینٹ بیٹھک ہوتی ہے تینوں میں ایجنڈا کانون ویبستہ کو لے کر پرمکتہ پر نظر نہیں آتا نہیں آج ہی اگر آپ نے اگر دیکھا ہوگا ایک میٹ آپ نے آج اگر دیکھا ہوگا ریپورٹ اپنے چین ریپورٹ سے پوچھا ہوگا آج ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے پولیس مہک میں کے سارے لوگ اس میں بلائے گئے ہیں اور نردیسیت کیا گیا ہے کہ جو لاپروہ ادھکاری ان کے کلاب کاروائی ہو جتنے بھی موسٹ وانٹیڈ اپرادی گوم رہے ہیں ان کو ترپ گرفتار کیا جائے اور جو سمبندیت ادھکاری اگر اس میں لاپروہی کر رہا ہے اس کے کلاب بھی کاروائی ہو چھے بھائی میٹھے نہیں پہلی نہیں ہوئی ہے مکہ منتری کے پاس یہ بھی بھاگ ہے مکہ منتری بڑابر مونیٹرنگ کر رہی ہیں میں نے کہا نا کہ پرسنل ہی وہ مونیٹر کر رہی ہیں اس ویسے کو اور اسی لیے ٹرائل بھی ہوا چالان بھی ہوا ابھی جو کچھ مامنے لمبیت ہیں وہ کوٹ میں آؤ کہاں سے اس کے کاران ورنہ ہم کیس آفیسر بھی نکت کیے اتنی جلدی کاروائی کی چوبیس گھنٹے میں کاروائی کی ہمیں اپنی سرکار سے امید نہیں تھی لیکن ہماری سرکار نے چوبیس گھنٹے میں کاروائی کی تو میں کوئی پیٹ تھپ تھپ آنے کی بات نہیں کری لیکن ہی ایک امید کی کرن دکھ رہی ہے ہمیں ہماری سرکار سے مامنے میں ایک شخص اب بھی فرار ہے لیکن دو سخص کو گرفتار بھی کیا چوبیس گھنٹے کے اندر یہ بھی تو بات آپ کہیے اس کو بھی کریں گے کہ بھر فوٹو سیشن کے لیے واسندرہ جی کا وہاں جانا اور کانگریس کے لوگوں کو آروپ لگانا یہ بہت اشوالی ہے جس دن مندین جی کی مرتو ہوتی ہے اس دن جا کے وہ لوگ سمویدن بنے اتنے سمویدنہ بڑے جگ جا کے کر رہے ہیں اب میں پوچھوں کہ ہمارے پائلٹ ساب امیٹی میں جائیں گے کتنی بڑی گھٹنا ہوئی ہے وہاں بھی جائیں وہاں کیوں ہوئی ایسی گھٹنا جانا چاہیے نا اگر اتنے سمویدن سیلے ان کی کانسوینسی میں تین سو چوہتر گھٹنا ہوئی تھی پورورتی سرکار میں جہاں سے وہ سانسط تھے ایک گھٹنا میں نہیں گئے یہ اچانا کیسے آتما کیسے جاگی یہ کیول فوڈو سیسن لے جانا یہ سچے ہی دیسی یہ دکھنا چاہیے آپ کتا لپاپوتی کریں گی جانتا نے موکہ ہی نہیں دیں گے آپ لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مکہ منتری جی سمویدن سیلے آپ نے پانچ مہینے میں ہماری ورکین ربیس سمت دیکھیں پانچ سال کے لیے جانتا میں وشواس قائم کریے جانتا دیکھنا چاہتی آپ کے شاہد جی آپ لوگوں کو بولنا ہی نہیں چاہیے جو چار سال تک سرکار سوتی رہی اس کو بولنے کا کوئی ادھگار نہیں ہے جو آپ نے جو آروپ لگائے تھے جانتا نے مینڈٹ دے دیئے لیکن چھے مہینے میں آپ کا کرائیم کا گرام پڑھ رہا ہے پھول کے پانچ سال میں پھولی طرح سے سرکاری بیوستہ کو چرمنا دیا آپ نے پولیس مس ادھگاری مس یہ پانچ سال کے آپ کی مہینہ جو ہے مہینہ پولیس مدد مانگنے جاتی ہے اور پولیس والے ہی اس سے دوسر کرم کرتے ہیں یہ سرکار کا اکبال ہے کاروائی ہوئی یہ سرکار کا اکبال ہے یہ بہیکی جو بات کر رہی ہے یہ جو بہیکی بات کر رہی ہے وہ بہیکی ہے کوڑا کے چیچے خانے میں جیڈی کانسٹیبل کے ساتھ وہاں کے مطلب انچار نے کیا کاروائی نہیں ہوئی جب سڑک پہ اتھرے ہم لوگ پاندالر ہوئے تب ہوا آپ کا کاروائی اثر نہیں ہوگا وہ آئے گا کرائیں تو آپ کے بڑھ رہے ہیں جی تسلیح کرو پانچ مہینے بعد ہمارا ریپورٹ لے جیپور شہر میں بہین بیٹیوں نے چین پین نہ بند کر دیا ہم نے بہین بیٹیوں کی ریکارڈ آپ لوگ مد دکھاؤ آپ لوگ مد دکھاؤ جیڈوں نے پانچ سال میں جمین کے اندر گاڑ دیا یہ لڑنے کا بھی شہر نہیں لیکن آپ لوگ کو بولنے کا عدکار بلکل نہیں ہے جس راج کے منتریوں نے بہین بیٹیوں کو جہاں جو نہیں جہاں جو پسند آگئی نرس پسند آگئی تو چل اور کوئی پسند آگئی تو چل ہو تو کم سے کم نہ بولے ہمارے منتریوں کے خلاف ایسی رائع نہیں ہے آپ لوگ کو بولنے کا رائع نہیں ہے چارچر منتری جیل میں سر رہے ہیں جن کے جنہوں نے راجستان کے بہو بیٹیوں کی اتت لکھی ہاتھیا کی وہ کیسے بولے گا اس کو بولنے کا کوئی رائع نہیں ہے ہمارے کم سے کم ہمارے منتریوں ویدایک یہ کام نہیں کرنے ہیں کون ویدایک ہے کون ویدایک ہے اسی طور پر ایک بڑا سوال پھڑا ہوتا ہے کیا سرکار کی منچہ رہتی ہے کس طرح سے کام ہوتے ہیں اور کیا یہ کام اسی طرح ہوتے رہتے ہیں اور سماج کو اسی طرح سے اس کا پاپ بھوگنا پڑتا ہے اس کا پربھاو بھوگنا پڑتا ہے وقت ایک چھوٹی سو بریک کچھ ہی پلوں میں لوٹیں گے اب بنے رہیں بڑھتے دوسکم بڑھتے دوسکم کے معلوم پیچھے آدھونکتہ زیادہ جمعیدار ہے میں آدھونکتہ کو زیادہ جمعیدار مانتا ہوں کیونکہ آدھونکتہ جو سنسکرٹی بڑھ رہی ہے جو ایس بلسہ آدھونکتہ بڑھ رہی ہے اسی کے قارن یہ معاملے زیادہ بڑھ رہے ہیں دوسکرم جیسے سنگین معاملے میں سماج زیادہ اتردہ ہی رہے گا سرکار کے قانونوں سے کیونکہ سماج کے اندر جو سماجیک ملے ہے ان کا نیروان اگر سماجیک لوگ صحیح طریقے سے کریں گے تو اس طرح کے معاملے کو روک تھام کے لئے زیادہ اوچیت قدم اٹھائے جا سکتے ہیں بسرکتے پولیس بھی اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہی ہے کانون ویستہ بھی لیکن وہ بھی سماج کا ایک ابھی ننگ ہے اس لئے سماجیک دائیت جو زیادہ بنتا ہے اس طرح کے معاملوں کو روک تھام کرنے کے لئے ایک اہم سوال رہا لیکن اب تک جو لوگوں کی رائے ہم نے سنی اس میں ایک لباس کو لے کر ذکر ہوا آدھنکتہ کو لے کر بات ہوئی نشاہ جی کیا یہ آدھنکتہ کا پیمانہ ایسا ہے جس کو لے کر ہمیشہ نشانے پر محلائے ہوتی ہے بلکل کہیں آتنکواد ہوتا ہے تب بھی کہا جاتا ہے کہ یہ برکہ پہنے گی یا نہیں پہنے گی یہ بندی لگائیں گی یا نہیں لگائیں گی یہ ساڑی پہنے گی یا نہیں پہنے گی یہ سکول کالیج میں سیڈ ڈھکے جائیں گی سلوار کرتہ پہنے گی یا جینس ٹوپر نہیں پہنے گی اس طرح کے ہر بار پابندی اور فتوے جو ہیں وہ عورتوں کے لیے ہی کیوں کیے جاتے ہیں جبکہ اس دیش کا اگر ہم بھارت کی بات کریں تو بھارت کے اندر تو بھنتا ہے ہر پرانت کی اپنی بولی باشا اور پہناوہ ہے اور اگر بات یہ سکائٹ کی کرتے ہیں تو ہماری آدھی واسی اکشیتر کے اندر تو صدیوں سے ہماری دادی نانی وہ گھٹنے تک وہ گھاگرا پہنتی آئی ہیں تو پہناوے کو لے کے ٹکا ٹپنی کرنا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت ہی غلط ہے اس کو انڈی سینٹ یا سبیہ نہیں مانا جانا چاہیے اس کا اپنا ویقتی سوچ ہے کیا پہنا اور کیا نہیں پہنا ہے بلکل سماج کو اپنی سوچ میں بدلا لانا چاہیے دنیا بہت آگے بڑھ چکے اور بہت ترقی کر چکے اور ہم چاند تاروں کی بات کرتے ہیں جو ہمارے مطلب کی چیزیں ہیں موبائل ہمارے جرورت کا سادن ہے تو ہم سب نے اپنا لیا گام سے شہر تک اور جس کو نہیں جرورت اس نے بھی اپنا لیا اور جس چیز جو چیز اپنے مطلب کی نہیں اس کو ہم نے سماج کے اوپر چھوڑ دیا کہ یہ سب تو غلط ہے تو اس سے نکل ہوگا اور بیٹیوں کے لیے سکارت مک سوچ اور سکارت مک جو پریورت نا ہے راجندر جی آپ کو کیا لگتا ہے کی کس طرح سے بدلاو لائے جا سکتے ہیں کہ ہاں سے شروعات کی جانی چاہیے اور اس میں کانون کا کیا رول ہو سکتا ہے تل سیداد جی کہ کہے تھے جب تک ہماری مان سکتہ میں بھے پیدا نہیں ہو کا سپراد کے پرتی تب تک سپراد کو چاہے کتنے ہی راجنیت نظریہ سے کتنے ہی کانون نظریہ سے ہم دیکھ تے رہے اس پر کابو کرنا بہت کٹھن کام ہے سماج میں سب لوگوں کو مل کر اس میں پولیس بھی شامل ہے سماج شاستری بھی شامل ہے وکیل بھی شامل ہے نیائی دیس بھی شامل ہے اے کو سجا ملے جتنی جلدی ہو اتنی جلدی سجا ملے جب وہ سیکھ چوں کے اندر جانے شروع ہوں گے اپ رادی تو اپنی آپ سماج کے اندر ایک سندیز جائے گا کہ ہم اس اپراد کو کریں گے تو ہمارا کسی بھی روپ میں پیچھا چھوٹنے والا نہیں ہے اپیلوں میں اس کا ٹائم باؤنڈ کہیں کوئی سسٹم نہیں ہے سارے آدمی کو بچنے کے کئی راستے ہیں تو اس سے وہ بڑا آشوست ہے کہ میں کوئی بھی اپراد کر لوں گا تو بچ نکل گا سمیہ ضرور میرے کو لگے گا کسی کو دو سال لگتے ہیں کوئی جو ایک راج نیتی بات آون بن رہا ہے ایک دوسرے کو پر دو شاہ رو پڑ کر کے آپ کے شاشن میں یہ ہوا یہ شاشنوں کی بات نہیں ہے یہ قانون کی بات ہے یہ جنتہ کی بات ہے یہ پیڑیتوں کی بات ہے گریب وں سماج وادی پارٹی کا راج بات جنتہ پارٹی کا راج اس میں کوئی پریورتن نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہ سکتا کہ وہاں ای پی سی کم لگو ہے یہاں پہ زیادہ لگو ہے کوئی یہ نہیں کہ سکتا کہ وہاں سی کیا چھید ہیں جن کو پورا بھریں اور اس کے بعد فل پروف سسٹم بنائیں جو اپرادی کو سمیبند طریقے سزا کے سرکار کو کیا سجاب دینا چاہیں گی اشوانی جی سرکار کو اچھا شکتی دکھانی پڑے گی فاسٹ ٹریک کوٹوں کا گھٹن ہو پر ڈس کی سنوائی ہو ایک ٹائم بورن پروگرام ہو کی ریپ کے کیس میں تیس روز میں یا نبی روز میں اس کا نشط روز جی جس سے جو راجندری جی کہہ رہے ہیں کہ جو کرنے وقت جیل جائے آج اس چیتی یہ ہے کہ کرنے وقت ریپ کرنے وقت بات اچھے منتری جی کو کیا سجھاؤ دیں گی تاکہ مہلائے پردیش میں اور بہتر سرکشہ پا سکھے دیکھیں میں بلکل کہا کہ فاسٹ ٹیک کوٹ کا گٹھن ہوگا سمی ہماری کو بند کر سکتے ہو پر یہ ریپ والی جو مانسک دیوالی پن ہے جو ہم اپنے بچوں میں پیدا کر رہے مجھے لگتا کہ ہمارے جنریشن نے ٹھیک تھا کیا تھا جو اب جو اس جنریشن نے ہمیں گیان دیا اس میں کھین 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 ہم بلکل بیٹو کو گیان دینے کی ضرور ہے اگر سب لوگ آئے اور میرے ساتھ ساتھ ساماج کو ایک راہ دکھائی اس کے لئے بہت بہت شکریہ چلتے چلتے آپ کو بتا دیں کہ دنیا کی خبر سے اپ ڈیٹ ہو سکتے ہیں ہر وقت ہو سکتے ہیں اس چرچہ میں اتنا ہی خوش رکھئے خوش رہی چلتے چلتے گیت آپ کے لئے عوض کر موسیقی